اوستیلیا کو پاکستان نے اوستیلیا میں ہرایا محمد رزوان کی کپتانی میں ہرایا سائم ایوب نے اچھا پروفارم کیا اور اوپنرز جن پر میں بھی تنقید کر رہا تھا آپ سب بھی بات کر رہے تھے کیوں اچھا پروفارم نہیں کر رہے بار بار کوئی لمبی پارٹنرشپ نہیں کر پاتے سی فر پر اٹھ ہو جاتا ہے دونوں میں سے کوئی ایک لیکن آج انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اچھا پروفارم کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں ایک سو سینتیس رنز کی پارٹنرشپ آسٹیلیا میں اور آسٹیلیا بالرز جو دنیا میں بہترین نام رکھتے ہیں اور پھر آسٹیلیا میں تو وہ کسی کو ہلنے نہیں دیتے لیکن آج سائم ایوب اور عبداللہ شفیق نے بتایا کہ ہم ہلیں گے بھی جیتیں گے بھی رنز بھی کریں گے اور ان کا بیٹ آگ اگلتا رہا یہ سب چلتا رہا اور پاکستان جیت گیا ارسلان جٹ آسٹیلیا سے ہمارے ساتھ سپورٹ جنرلیس موجود ہیں ارسلان ہارس روف کی اگر ہم کچھ بات کر لیتے ہیں ہارس جب ان کا کافی لمبے عرصے سے وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے چونکہ ٹیسٹ ہماری سیریز چل رہی تھی اور اسی طرح سے پھر جب ہم نے دیکھا کہ اوڈی ای ورلڈ کپ تھا یا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ تھا اس میں بھی کوئی اچھی پروفارمسز ان کی جانب سے نہیں آ رہی تھی ان کی جانب سے پہلے میچ میں تین وکٹیں یا پانچ وکٹیں وہ بھی فارم میں واپس آگے ایک طرح سے دیکھیں نکمان جہاں تک ہارس کی بات ہے ہارس کی پروفارمس ہمیشہ سے جو ہے اس حوالے سے کوئیسٹن مارک اس پہ رہا ہے ٹی ٹوانٹی میں خاص کر جس طرح سے وہ اپنے جو ڈیتھ ہورز میں آ کے سکور دے جاتے ہیں پاکستان ویننگ پوزیشن سے جو ہے وہ میچ ہار جاتا ہے بہت سارے میچیز ایسی ہیں کہ جہاں پہ ہارتے ہوئے میچیز کو اس نے جتوایا یا جس میں سعود افریقہ کو ورلڈ کپ بھلا میچ کی ہے تو اس طرح سے کئی ایسی میچیز ہیں تو ہارس جو ہے وہ کروشل تو ضرور ہے اس کے اوپر آپ رلائز ضرور کر سکتے ہو لیکن کہیں نہ کہیں وہ رنس جو ہے وہ کنسیٹ کروا جاتا ہے جس وجہ سے پاکستان کو کہیں نہ کہیں اس کا میازہ بھی بگتنا پڑتا ہے تو یہ دیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کس سچویشن میں کس طرح سے اس کو یوٹیلائز کر رہے ہو تو ہارس کا رزوان کے ساتھ یہی ایک ڈیفرنس ہمیں نظر آیا کہ رزوان کو یہ آئیڈیا ہے کہ مجھے کس سچویشن میں کس بولور کے یوز کرنا ہے تو جو ہارس نظر آیا وہ بھی ایک ایک ایکس ویکٹر ہے دوسرا ہارس کی پرفارمرز خاص ہے جو میلون کے اندر کیونکہ اس نے اپنی کرکٹ انٹرنیشنل ہی ایک آغاز کیا تھا اس نے بگ بیش سے میلون سٹار سے کیا تھا وہ بھی میلون کے اندر ہی ہیٹ پر کی تھی تو اس کا ایک جو اسٹریلیا کی ویکٹس کے اوپر جو ایک تو وہ اس کو کنڈیشن سوٹ کرتی ہیں اور اس نے پھر بھرپور اس چیز کا فائدہ اٹھایا ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ عبداللہ شفیق کی بھی ہم بات کریں گے عبداللہ کی بھی بات کرنا چاہیں گے کافی ٹائم سے وہ رنس نہیں کر پا رہے تھے اسپیشلی اس فارمیٹ میں وہ رنس نہیں کر پا رہے تھے اب تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی ان پر اور چونسٹ ٹرانس ان کی جانب سے کیا گئے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں میں خود بھی ان میں سے اتھار جو تنقید کر رہا تھا کہ دیکھیں فخر زمان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اور جس طرح سے فخر زمان کے کیس کو میس اینڈل کیا گیا تو مجھے لگتا ہے فخر زمان کو ابھی بھی تین میں آنا چاہیے لیکن عبداللہ شفیق نے جس طرح سے انہیں اتنے موقع مل رہے ہیں وہ ٹیسٹ کے اندر بھی انہیں ملے ہیں ابھی بھی وہ اس طرح کی کار کردگی جس طرح کی وہ اس سے ایکسپیکٹ کی جاری ہے وہ نہیں دکھائی نظر آ رہی آج کا میچ دیکھیں جب اتنے میچز اگر ایک پلیئر کو ملتے ہیں تو کسی ایک میچ میں جب جو ہے وہ ٹیم کا کونفیڈنس جو ہے ہائی ہوتا ہے تو اس صورت میں کہیں نہ کہیں وہ پلیئر بھی پرفارم کر جاتا ہے تو مجھے ابھی بھی چونسٹھ رن سے اس طرح سے سیٹیسفائید نہیں ہوں گا جب تک کنسیسی نہیں آئے گی اگر تو آپ کنسیسی کے ساتھ پرفارم کرو گے تو پھر تو سمجھ آئے گا لیکن ایک آدمی میننگ میں آپ سکور کرنے کے بعد پھر سے اسی ڈگر پہ چل پڑو گے تو اس سے تک کام کنسیسا اور اس چیز کو اب دلالہ کو بھی ریلائز کرنا پڑے گا کہ پیچھے فخر زمان موجود ہیں اور وہ فخر زمان آ ساتھ ہیں تیسرہ امام کی بہت لوگ بات کر رہے تھے کہ امام کو ہونا چاہیے تھا لیکن سائم نے ثابت کیا کہ اگر شروع میں جس طرح شروع نے ٹائم لیا تو سائم نے یہ بھی بتایا کہ وہ اگر کنڈیشنز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت رکنا پڑتا ہے تو وہ رکنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں اور اس کے بعد اگر انہوں نے چارج کرنا ہے تو وہ چارج کر کے چھ چھکے اور پانچ چھکے لگانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں تو سائم جیسے پلیئرز تو نوڈوٹ ٹیم کی ضرورت ہیں اور یہ عبداللہ کو اب سمجھنا پڑے گا عبداللہ شفیق کو عزمداری لینا پڑے گی اور تسلسل لانا پڑے گا اپنی گیم میں اچھا ایک لاس سوال اور اس کے بعد ہم کچھ چیمپنز ٹوفی پر بات کر لیں گے جو ابھی ڈیویلپ ہوئی ہے سٹوری ابھی جو نیکسٹ میچ ہے ایک فائنل کی حصیت اقتیار کر گیا ہے پاکستان کے لیے ایک طرح سے گورڈن اپورچنیٹی نہیں ہے ارسلان کے جیسے ان کے چار سے پانچ پلیئرز ان کو دستیاب نہیں ہوں گے کھلاری ان کے اس پلینگ لیمن کا حصہ نہیں ہوں گے بلکل اسٹریلیا تو ضرور سرپرائز ہوا ہے خاص کر اس نے جس طرح سے اعلان کر دیا تھا پہلے سے انہیں شاید پہلے میچ سے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ آپ سیریز بہ آسانی جیس سکتے ہیں تو انہوں نے پیٹ کمنز کو صرف دو میچز کے لیے یوٹیلائز کیا اور اس کے بعد تھرڈ میں جوس انگلیش کو کپتانی دی اس کے بعد پھر وہ صرف اس پر الائے نہیں انہوں نے کیا انہوں نے باقی پلیئرز میں بھی سریف شمیتھ اور مارنس لبشین کو بھی جو ہے وہ ریسٹ کے لیے کہہ دیا کہ وہ کیونکہ بارڈر گواز کے ٹرافی کے لیے انہوں نے ریڈی ہونا ہے تو انہیں اس چیز کا شاید اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان اس طرح سے پروفارم کر جائے گا اور آؤٹ کلاس کر دے گا ورلڈ چیمپیئنز کا ایک گروٹ جو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جائے گا تو یہ ہے اور خاص کر ہوم گرون میں تو وہ ہمیشہ سے جس طرح سے ڈومینیٹ کرتے ہیں تو انہیں اس طرح کا آئیڈیا نہیں تھا کہ میلپن کے اندر بھی باکستان اس طرح سے کوم بیک کرے گا اور ڈومینیٹ کرے گا اور پھر یہاں پر انہیں 23 سال کے بعد ایڈلیٹ میں شکست دے دے گا اس چیز کی انہوں نے توقع نہیں کی تھی انہوں نے توقع نہیں کی تھی ذہنی طور پر تو وہ تیار تھے کہ شاید ہم بڑی آسانی سے دوسرا میچ ہرا دیں گے لیکن ارسلان ایسا نہ ہو کہ وہ واپس آ جائیں پلیں گے لیمن میں ان کو واپس لے لیں کیونکہ سیچویشن ایسی ڈیویلپ ہو گی ہے چلیں ہم نے اسٹریلیا میچ پر کافی بات کر لیا ہے پاکستان کی زبردست پروفارمز پر کافی بات کی ہے لیکن چیمپنز ٹوفی کے حوالے سے جو صورتحال ڈیویلپ ہوئی کہ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ پی سی بی کو اگاہ کر دیا ہے ابھی چیئرمن پی سی بی بولے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ریٹن فور میں تو ایسا کچھ نہیں آیا لیکن جب ایک سوال ہوا میرے لیے سب سے ایمپورنٹ چیز یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی ہمارے دوست نے سوال کیا کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں آتے اور ان کی جانب سے ریٹن فور میں بتا دیا جاتا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی گورنٹ کے پاس جاؤں گا اور حکومت جو فیصلہ کرے گی لیکن ایک چیز میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ گوشتہ کچھ سالوں سے بہت سارے گوڈ جیسٹر ہم نے دیئے ہیں لیکن ہر مرتبہ ہم سے یہ توقع نہ رکھی جائے مطلب کرکٹ بوٹ کہیں نہ کہیں سوچ رہا ہے کہ نہیں آنا تو نہ آئے چیمپنز ٹوفی ہوگی دیکھیں نوان میں چیئرمن موسیٰ نکوی کے ناکدین میں سے ہوں اور میں نے پچھلے کئی فیصلوں پر انہیں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا لیکن اس سٹانس کے اوپر جو ہے میں ان کے ساتھ ہوں اس کی ایک ریزن ہے کہ اس سے پہلے جو چیئرمن رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہمیں اس طرح کا بولڈ سٹانس نظر نہیں آیا نہ اس طرح کی بولڈ سٹیٹمنٹس نظر آئے وہ رمیز راجہ ہوں زکاشرہ ہوں نجم سیٹھی ہوں ہمیں اس طرح کا جو ہے وہ بلنٹ قسم کے سٹیٹمنٹس نظر نہیں آئے اور یہی اس وقت کی ضرورت تھے ہمارے پاس گولڈن اپورچونٹیز تھی جب ایشیا کپ کی میزوانی کرنی تھی ہم نے وہاں پہ بھی ہائیبرڈ موڈل کے نام پہ جو ہے گھٹنے ٹیک دیئے اور یہاں پہ صرف وہ بنگلہ دیش کے میچیز اور افغانستان کے میچیز کے بعد ہمیں واپس جانا پڑا اسیر لنکا میں اس کے بعد جب ورلڈ کپ کا ٹائم تھا جب بھارت کے اندر ورلڈ کپ تھا تو پاکستان کے پاس اس وقت بھی اپورچونٹی تھی کہ پاکستان آخری ٹائم تک جو ہے انہیں بلیک میل کرتا اور انہیں اس چیز پہ کنونس کرتا کہ اگر آپ چیمپینز رافی کریں تو اس کے بعد ہی ہم آئیں گے تو پاکستان پوری طرح وہاں پہ نکام رہا شاید وہی ایک ریزن تھی اور میں تو اس دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے جس دن ایشیا کپ کو آئی بریڈ موڈل انٹروڈیوز کروایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان نے چیمپینز رافی کے لیے پاکستان نے اپنے پہوں پہ کلہاڑی ماری ہے اور اس کو آج آپ دیکھ رہے ہیں جہاں تک موسن نکوی یہ بات کر رہے ہیں کہ ریٹن میں ابھی کچھ نہیں آیا تو جو باکستان بھارتی کرکٹ بورڈ ہے اس نے ہمیشہ اپنے میڈیا کا سہارا لیا ہے اور جب بھی کوئی میڈیا پر دیتا ہے میڈیا کے ذریعے ہی وہ پہلے خبر انوز کرواتے ہیں بہت بہت شکریہ اسٹریلیا سے سپورٹ جنللسٹ ارسلان جٹ ہم موجود ہے چیمپینز رافی کے حوالے سے کافی بات ہو رہی ہے چیئرمن پی سی بی موسن نکوی کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو ہمارے سے کوئی اچھے کی توقع اب مزید نہ رکھی جائے نہیں آنا تو یعنی کہ نہ آئیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ